اس تک ہم نے لوگوں کے ہی چیلنج ایسپٹ کی ہے سب کے چیلنج ایسپٹ کی ہے کہ یہ والا چیلنج یہ والا چیلنج لیکن آج ہم خود کو ایک چیلنج دینے ہو جا رہے ہیں یہ میرا پیٹ کیا لگ رہا ہے کتنا بڑا ہو گیا سچی میں پیدا پڑھئی ہے یہ پڑھا رکھتی ہے پڑھا یہ ایک دمبل ہے اور یہ ایک دمبل یہ ہے السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھیک اور خیرت سے ہوں گے تو گائز یار کافی دنوں سے ہمارا ویلوگ نہیں آ رہا تھا لیکن ایم سوری لیکن کچھ ہمارے ساتھ مسئلے تھے یار کیا سیندہ نا کیے دیکھ سکتے ہو آپ میرے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اس پر میں نے کل ہی پٹی نکالی یہ کوئی دو تین سال پر مجھے یہ اس انگلی میری نکل گئی تھی ہڈی سے سمجھ رہے ہو نا ہڈی سے تو یہ پھر میں نے ایک ٹیکنیشن سے بنوائی تھی لیکن پتہ نہیں تین چار سار پھر سے ہمارا درد ہو گیا تازہ تو بہت سارا درد ہو رہا تھا یہ ٹھیک سے مو کر رہا ہے لیکن پہلے ٹھیک سے مو نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہت لگی ہوئی تھی ہمیں تو اسی وجہ سے ہمارا ویلوگ بھی نہیں آ رہا تھا تو آج کا جو سین ہے آج تک ہم نے لوگوں کے چیلنج ایسپٹ کیے سب کے چیلنج ایسپٹ کیے کہ یہ والا چیلنج یہ والا چیلنج لیکن آج ہم خود کو ایک چیلنج دینے ہو جا رہے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کون سا چیلنج جی نہیں سبر تکہ رہو بتاتا ہوں تم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہمارا پیٹ ہو چکا ہے بالکل ٹامی فیملی پیٹ بن چکا ہے اب اس کو ہم بنائیں گے سکس پیکس کیا سکس پیکس ہمارے بھائی سے بھی بنائیں گے سب کچھ کریں گے پہلے یار جب میں پہلے تو میں جم کرتا تھا لیکن یار پھر بیچ میں ہو گیا ہے ہمارا آپریشن ہمارا ہرنیا کا آپریشن ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے مجھے کوائٹ اپ کرنا کوائٹ کرنا پڑا یہ جیم وغیرہ لیکن ہمارا جو پہلا لب ہے وہ جیمی ہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں پہلا لب پیار کو سچے پیار کو کون چھوڑ سکتا ہے تو اسی لئے اس آج میں بہت درد ہو رہا ہے میں فون بھی نہیں پکڑ پا رہا ہے اس آج سے انشاءاللہ ہم دوبارہ سے جیم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتا ہوں یار اس پر سمجھ میں نہیں یارے جگہ کہاں کروں گا گھر میں میں جیم بناوں گا سیٹ اپ ویٹ اپ کروں گا تو امی پھر سے سارا سامان اٹھا کر فیک دے گی کیونکہ اس دن یہ کیونکہ میرے آپریشن کی وجہ ابھی جیم تھی میں نے زیادہ ویٹ لفٹنگ کینا اسی وجہ سے مجھے آپریشن کرانا پڑا کیونکہ میں نے زیادہ وزن اٹھا لیا تو میرے پیٹ کی بہینہ سے مسئلہ فٹ گئی تو اسی وجہ سے اگر میں ابھی گھر میں جیم بناوں گا تو یہ سارا سامان امی فیک دی گی کیونکہ اس دن بھی اپریشن کے بعد میرا آدھا سامان امی نے فیک دیا تھا بہر کچھ بیچ دیا کچھ فیک ہی دیا سامان بچا ہو گا ہے چلو میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ جم کہاں بناتے ہیں کوئی ایڈیا سوچتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا تو گئیز یار یہ ہے ہمارا سٹو روم ہے ہمارا سامان یہاں پر ہی پڑھا ہوگا یہ دیکھو پڑھا ہوا ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی اس کو نکالتے ہیں یار امی نے پتہ نہیں کہاں رکھتی ہے پورا یہ ایک دمبل ہے اور یہ ایک دمبل یہ ہے اور ایک یہ پڑھا ہے یہ دیکھو ہمارا سامان ہمارے پاس اسے بہت زیادہ سامان تھا میں نے تقریباً سارا ہی جم کا سامان لے رکھا تھا لیکن کچھ امی نے پھیک دیا کچھ دوڑ دیا اور کچھ بیچ دیا تو ابھی میں نے شفیق سے پال بے بہت کی وہ آ رہا ہے اس نے مجھے ایڈیا دیا ہے کہ سامان کو رکھتے ہیں ہمارے سٹوڈیو پر ہم نے ایک سٹوڈیو بنایا اس کا ابھی آپ لوگ کو وزیڈ کرواتا ہوں جیسے ہی شفیقہ ہے تو گئیز یار ہمارے چین کا سین کو جیسا ہے کہ ہم چھ مہینے میں اپنی باڑی بنائیں گے کچھ مہینے کے لیے چیلیں جے رہے ہیں یہ بھی دیکھنے ہیں میرے بائی سے بائی سے کچھ بھی نہیں لیکن انشاءاللہ چھ مہینے بعد لوگ میری باڑی میں دیفرنس دیکھوں گے کتنی باڑی چینج ہوئی ہے اور ہمارا یہ فیملی پیک میں بے کیمرا میں ٹھیک سے دیکھا دوں گا آپ کو بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو چھ مہینوں میں کر کے دیکھاؤں گا یہ چینج کمپلیٹ فلی باڈی بیلڈر بن گے دکھائیں گے آپ لوگ کو یہ ہمارے چلیں گے خود کو ٹھیک ہے تو چلتے اس کو پورا کرتے ہیں چلتے ہمارے سٹوڈیو کی طرف اور جم کا سامان بھی وہی ٹراسفر کر لے ٹھیک ہے 5 مینٹس لیٹر یار گائز تو فائنلی ہمارے ڈرائیور ساہا چک ہے یار تو ہمارا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا کسام سے بہت یہ لیول کھلا تینکیو یار کیا یاد کرو گے ہم ہی ایڈیاز دے دیں تو کیا کیا لے چلیں پھر ایک بات اور بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں یہ کیا ہوگا میرا کیا ہوگا یہ بتاؤ آج آج ابھی ابھی کیا بول رہے تمہارے میری بڑی ہے کیا ہوگا میرا کچھ ہوگا تمہارا بھی کچھ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کو ابھی میڈائیڈ دوں گا یہ بھی لڑکان سے پروپرلی واپس آ جائے گا کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی بھی انشاءاللہ ہم بڑی بنائیں گے چھیک ہے نا تمہاری بڑی بنا کے بن جائے گی یہ بتاؤ بن جائے گی مجھے لگی نہیں رہا ہاں بن جائے گی بن جائے گی ٹینچ نہ مطلب تو سمجھا ہاں فیاری سمجھ گئی چلیں چلیں چلتے ہیں سامان نکالتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا چھے مہینے تک چھے مہینے کا چلیں میں خود کو دے رہا ہوں لیکن اس چھے مہینے میں ہم بکچو دیاں کرتے رہیں گے ویڈیو زماری آتی رہیں گی لیکن یہ والا ویڈیو جو ہے نا باڈی ویڈنگ والا یہ ایک پروپر ٹرانس میشن کا ویڈیو بناؤں گا پھر اس میں مطلب میری چھے مہینے پوری کی ایکسرسائز جو بھی میں کروں گا جو بھی ویٹ لیفٹیں جو بھی ہوتا ہے جمچم تو وہ ایک ہی ویڈیو میں بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ ہم اسی چینل اپنے میں چینل پر اپلوڈ کریں گے ٹھیکے تو پھر تیکھنا مت بھولنا تو ابھی چلتے ہیں کھانا کی کم کھانا ابھی یہ سرکھنا ہوگی صرف تمہیں کھانا 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 باڈی کا فائدہ نہیں ہوگا یہ میرا پیٹ کیا لگرائب بڑھو گیا بڑھو گیا تم چلو لگ یا میں چلاؤنوں دیکھتا ہوں اترو میں چلاؤنوں ہاں میں چلاؤنوں تم سے نہیں ہوگا گھجاب بیج جاتی ہے تو گائز یہ ہمارے کھلی جبھائینے سٹوڈیو بنائے دیکھ سکتے ہیں میں تمہیں دکھاتا ہوں تو گائز یہ ہمارا سٹوڈیو لو بجٹ میں بنائے ابھی اس میں بہت سارے کام باقی ہیں تم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کپڑے شپڑے لگائیں گے دیوار بیوار بنائیں گے چنہ کچھ کریں گے سٹوڈیو کا کمپلیٹ لیے اچھا سٹوڈیو بڑھو گیا میں بڑھو چلاؤ لیتا ہوں کون سا بٹن ہے اس کا ہاں یہ والا ہے ابھی دیکھو بھائی تم لوگ ٹھیک سے کیسا ہی ہے ہمارا سٹوڈیو خلیل باہر کام کرے خلیل ایتر آو خلیل آرے کون بھوک رہا یہ سٹوڈیو ہمارے خلیل 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 کا شعب اس کے پیشے ہمارا سٹوڈیو ہے چھوٹا سٹوڈیو بہت یار مجھے پسن ہے یہ شفیق نے پسن ہے ہم جب میں وہاں پر کریں گے ٹھیک ہے نا تو چھے مہینے کے لیے تمہارے سٹوڈیو میرا جم جم سٹیشن بن گیا چھے مہین ہو کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی مناؤگے نا بڑھے میرے سانشاال چھے مہینے کے لیے ٹھیک ہے پھر تو اور کچھ کہنا چاہو گے سٹوڈیو ہے مجھے بہت مصن ہے تمہارے سٹوڈیو ہے ابھی اور کام باقی ہے ٹھیک ہے پھر ساتھ میں کریں گے دیکھو رشد کریں گے اس سٹوڈیو کا ہم اس سے اس ساتھ چینج لپ کریں گے تو تم خود پریشان ہوگے کہ یہ کسا سٹوڈیو تھا اور کسا بھٹ گے تو ہمیں دیکھ لو ابھی کتنا گندہ لگ رہا ہے اس کی بات کرنا سٹوڈیو کے نہیں کجاب بیٹ جاتی ہے نہ آلو بھئی نہ آلو مجھے حضرت نکال ہے تم نہ آلو میں تم ججھے گے رب کے آلو بھئی یار ابھی دو دن ہے میں نے پاتھ لگا چلو ٹھیک ہے یہ چائے گا لڑکانا دو دن کے لیے پھر واپس آئے گا ہمیشہ کے لیے بھائی تو بہت خوشی ہے میں تم آؤ کے واپس تو ساتھ میں کام کریں گے خلیل یہ خلیل کا کمپیوٹر ہے دیکھ سکتے ہوں اس نے اپنا لوگوں کمپیوٹر یوں پر لگا دیا ہے یہاں پر اس کے پاس جو بھی آتا ہے بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو اچھی بات ہے ہمارا بھی چیزیا کرو تو بھائی کا چینل کا لنک میں دسکرپشن میں لنک دے دوں گا بھائی کو سپورٹ کرنا یہ بہت بھائی اچھا ایڈیٹر ہے اچھا فوٹو گرافہ رہے اور ابھی تو میں نے اس کو فوٹو ویڈیو گرافی بھی سکھا دی ہے تھوڑی بہت لیکن بہت حد تک یہ ایچھا کر لیتا ہے بھائی ایڈیٹر کا تو یہ ماسٹر ہے فوٹو ایڈیٹنگ کا ماسٹر ہے لب جیسے باقائد ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا بندہ یہ وہی دکن سر تک ہے تو آج کو ولوگ کرتے ہیں یہی پر اینڈ پھر کبھی ملیں گے کسی نیچٹ ولوگ میں یا کسی ویڈیو میں یا کسی چیلنج میں یا کسی کومیڈی ویڈیو میں یا کسی سبکوالی ویڈیو میں شواب وہ آپ کے ساتھ ملیں گے تو تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خود کو تھوڑا آسوم بناو سبسکرائب کے ساتھ بیر آئیکن بھی دباؤ ہاں تو گائیز یار یہ بوائز کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو 1 2 3 سبسکرائب روبر یوٹیو چینل بائی بائی